دیا کہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ اس کا بدل عطا کر مجھے لے دے کہ میں نے دیکھا اپنا بدن کاٹو وہ مکروض ہو جائے گا بات کہاں تھی دوستو موسیٰ اس کی تقدیر میں نہیں اگلی بات کر اچھا مالک اب اللہ کے سامنے بولے کون واپس آئے یار اللہ نہیں مانتا ہوں کہتا ہے مقدر میں نہیں ہے اور میں نہ تقدیر سے لڑ سکتا ہوں نہ اللہ سے رونا شروع کیا بھئی یہ موسیٰ کی سفارش شرط ہو گئی تقدیر نے مو موڑ لیا اب اولاد ملے تو کہاں سے ملے اتفاق کی بات ہے بزرگو بھائی اور عزیزو بنی اسرائیل میں ایک مجذوب رہتا تھا یہ ملنگ ٹائپ کا بندہ دھڑنگ دھڑنگ سمجھتے ہو جو کرتا نہ پہنتا ہو جی جی اوپری پتن ننگا ہو جس کا اسے دھڑنگ بولتے ہیں تو دھڑنگ کیس کا مجذوب مو سے کف جھاگ پہتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے اے رو کیوں رہے ہو کہتا ہے یار میں نہیں روں گا تو پھر کون روے گا موسیٰ سے بڑا سفارشی کہاں ہے روے زمین پر اس وقت اس کی سفارش اللہ نے ٹھکرا دی اولاد ہی نہیں ملی اچھا اچھا آنسو صاف کر بتا کتنے بیٹے چاہیے میں ایک پر راضی تھا بیٹی پر راضی تھا تو تو کہنا کتنے ایک ہی مل جائے بڑا ہے اچھا تیرا ظرف اتنا ہے نہ ایک والا تو دس مہینے تمام ہونے سے پہلے تو باپ ہوگا اور پنڈی والو ایسا ہوا جب بیٹا پیدا ہوا غسل تک زیغم بمشکل پرداشت کیا جلدی سے پارچے میں لپیٹا اٹھا کے لاکہ موسیٰ کے قدمہ میں رکھا تیری بارگاہ بھی نظر آ گئی یہی مو چڑے ہولا کے ایک بیٹا نہیں دلوا سکے تیرا بیٹا ہے جی میرا ہی تو ہے کیسے ملا اوہ وہ جب پھرتا ہے مجذوب دیوانہ اس نے دلوایا ملکہ میں بس وہ مغلط میں مارا گیا وہ تو پوچھ رہا تھا کتنے چاہیے میں ایک صحیح راضی ہو گیا تو مل گیا پس پاپوش مشکل سے سمبھالی موسیٰ نے جلدی سے تور پہ پہنچے پالنے والے دفتر نبوت سے ابھی میرا نام کارٹ موسیٰ ناراض کیوں ہے کہا ایک دو ٹکے کے مجذوب کے برابر میری عبرو نہیں تو میرے نبی بننے کا فائدہ کیا ہے موسیٰ لڑائی نہیں لڑے نہیں تو میرا پیارا نبی ہے ہاں تیرا گھر پورا نہ کروں تو مجھے کردگار نہ کہنا لیکن پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے ٹھیک ہے تو میرا اللہ ہے پہلے تو اپنا کام بتا کہا جب کل تور پہ آنا تو آدھ سے جتنا انسانی گوشت لے آنا مجھے چاہیے کیا چاہیے آدھ سے انسانی گوشت چاہیے ٹھیک ہے مالک سات لاک امتی ہے حضرت موسیٰ کا مردہ جی سات لاک بندے سے موسیٰ نے سوال کیا خدا کو کوئی آدھ سے ار کے قریب انسانی گوشت کی ضرورت ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں موسیٰ جی بادشاہ ہے تو بھی زندہ پوٹی کون کاٹے گا پھلا یا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہو بھی یا اللہ سے نظر سانی کی درخواست کروا آخر مایوس ہو کے ہاتھ میں برطن دوسرے میں چھری آہستہ آہستہ سوست قدموں سے واپس آ رہا ہے سامنے سے جھاگ گراتا ہوا وہی مجذوب آ رہا ہے ایک اللہ کے قلیم پریشان کیوں ہے کہتے ہیں یار پریشان کیوں نہ ہوں سات لاکھ آدمی کے پاس گیا ہر بے دین نے مجھے ٹکھا سا جواب دے دیا کسی نے اتنی سی بوٹی کاٹ کے نہیں دی اللہ کو آدھ سیر گوش چاہیے تھا اللہ کو چاہیے شوری مجھے دے شوری مجھے پکڑا رئیس بھائی ادھر سے کاٹا لو تھڑا ادھر سے سینے سے رانوں سے پنڈلیوں سے ڈھیر رکھتا جا رہا ہے وہ مجھے نے کہا یہ تو کئی کلو ہو گیا اسے تو آدھ سیر چاہیے تھا زیادہ کیوں کاٹ رہا ہے کہا موسیٰت و جی بادشاہ ہے میں یہاں سے کاٹوں اللہ کہے سینے کا چاہیے میں سینے کا کاٹوں وہ کہہ ران کا چاہیے سارے نمونے بھیج رہا ہوں بینی آز جس سے راضی ہو اب اگر سردی نہیں لگی تو کبروالو تم بھی ریکھنا میری طرف جب بھرہ ہوئی تھالی لے کے پہنچا تور پہ آوازِ قدرتائی موسیٰ لڑ رہا تھا مسئلہ سمجھ میں آ گیا سات لاکھ بندے سے خیرات مانگتا رہا ہے تو میرا کلیم تھا اپنا کاٹ لیا ہوتا اللہ اللہ دیو اللہ 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 تو کلیم تھا میری حجت تھا اپنا کاٹ کے دیتے تو بھی تو دوسروں سے مانگتا رہا ہے اب مسئلہ سمجھ لے جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں میری تقدیر کی زنجیر بھی کاٹ سکتے ہیں اللہ 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 ہاں جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں میری خضا و قدر کی زنجیر کو بھی کاٹ سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں جاؤں اور کوئی عقل کا بیری یہ کہے یہ تو محبت خدا کی بات ہے ایک نہیں پاؤچ معصوموں کا قول شامیان ہے جتنا امبار لگا رکھا سکتا ہوں من احب بناو احب اللہ چودہ کہہ رہے ہیں جس نے ہم سے محبت کی اسی نے تو اللہ سے کی اس کی رضا مندی ہے بلکہ جب بھی کبھی یہ جملہ کہا ہے تبریز بھائی پھر اگلا جملہ کہنا بھی مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس سے ایک سبق اور بھی ملا ہے ہمیں موسیٰ کی سفارش اللہ نے نہیں مانی مجذوب کی مانی مانی کس منیاد پر اس نے بدن کاتا میں نے اسی دن سے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ بڑے سے بڑے علامہ کی دعا رد ہو سکتی ہے شبیر کے ماتمی کی دعا رد نہیں ہو سکتی موسیقی